جی اساملے کے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خواجہ عاصف صاحب نے آج پارلیمنٹ کے اندر بڑی دھوا دار تقریر کی ہے اس میں جد صاحبان کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے یہ بھی میڈیا ریپورٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں اور اس وقت پاکستان کی معیشت کس نہج پہ پہنچ چکی ہے وہ بھی دنیا بھی ریپورٹ کر رہی ہے عالمی میڈیا بھی ریپورٹ کر رہا ہے اور کچھ چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں وہ بھی کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ خواجہ عاصف صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے تقریر کی اور اپنی تقریر میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ججز جو ہیں وہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں اور اپنی تاریخ کا حساب دیں اچھا یہ وہی خواجہ صاحب ہیں جن کو اکثر جو ہے کسی نہ کسی محکمے سے کوئی ایشو ہو جاتا ہے انہوں نے اسی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے ہماری جو فوج ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے جو تقریر کی تھی اس کے کلپس ابھی بھی وائرل ہیں آج پھر سوشل میڈیا کے اوپر گھوم پھر رہتے ہیں جہاں پہ وہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی یہ ہماری ہڈیوں پر سے خون بھی اور پتہ نہیں گوشت بھی انہوں نے نوچ لیا ہے بڑے انفورچنیٹ قسم کی تقریر تھی اور بڑا اس میں جس قسم کے الزامات لگائے گے وہ بلکل واضح ہے اس کو میڈیا نے بھی ریپورٹ کیا اور ابھی بھی اس کے کلپس وغیرہ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی تو اب آج اس دفعہ جو ہے خواجہ عاصف صاحب نے عدلیہ کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ جج اپنی آئینی حدود میں رہ کے بات کریں یا اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کریں دیکھیں یہ وہی عدلیہ ہے جس سے سب سے زیادہ اگر کسی نے فائدہ اٹھایا ہو تو میرے خیال میں چلیں پیپلز پارٹی کا تو کوئی گلا بنتا ہے لیکن نون لیک کو تو ہمیشہ وہاں سے ریلیف ملا اگر نواز شریف صاحب کے اوپر جو تیارہ سازش کیس تھا جو مقدمہ تھا جس میں وہ سزائی آفتہ تھے کتنے عرصے کے بعد وہ واپس آئے لیکن پھر بھی عدالتوں سے ان کو ریلیف ملا پاکستان کی تاریخ کے واحد وہ سزائی آفتہ مجرم تھے جن کو ایک پچاس روپے کے سٹام پیپر کے اوپر باہر بیج دیا گیا کس کی وجہ سے بھیجا گیا انہی جد صاحبان کی وجہ سے اسی عدلیہ کی وجہ سے اس وقت تو خواجہ صاحب نے نہیں کہا کہ آپ آئینی حدود کے اندر رہ کے بات کریں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو جد صاحبان ہیں وہ وفاقی حکومت کے حوالے سے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے نا وفاق کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے مسئلہ اس وقت دو صوبوں میں آئین شکنی کا ہے دو صوبوں کے اندر جو نوے روز کی شک ہے کہ آپ نے اس کے اندر انتخابات کروانے اس حوالے سے فیصلہ ہے وفاق میں اتنا مسئلہ ہو گیا ہے کہ وفاقی حکومت اور وفاقی جو وزراء ہیں اس کے پر جو بیانات دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے اچھا ایک تو یہ پیش کی جاری ہے بیٹھی تو ہے حکومت خان صاحب کے ساتھ لیکن مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اس لیے کہ ہم نے بجٹ پیش کرنا ہے بجٹ جب تک سینٹر میں پیش نہیں ہوگا تو نگران حکومت نہیں آسکتی اس لیے کہ نگران حکومت تو آئین کے مطابق بجٹ نہیں پیش کر سکتی تو جو دو صوبے ہیں وہاں پہ ایسی نگران حکومتیں ہیں جو اپنی نوے روز کی آئینی مدد بھی پوری کر چکی ہیں تو ادھر کیا پاکستان کیا ان کا اطلاق نہیں ہوتا ان دو صوبوں میں کون بجٹ پیش کرے گا کس طرح بجٹ پیش کرے گا یہ بہت بڑا سوال ہے فرہنی میں خواجہ صاحب نے جو تقریر کی اس کو عالمی میڈیا بھی کور کر رہا ہے بی بی سی نے اس کو ہیڈلائن میں اپنے لگایا ہے اور بی بی سی نے اس حوالے سے ایک لائیو پیج شروع کیا ہے یہ لائیو پیج شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیویلپنگ سٹوری ہے اسٹوری کے اندر چینجز آ رہی ہیں اتنی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں کہ یہ نہیں کہ ایک خبر ابھی آئی ہے پھر پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد کوئی خبر آئے گی تو آپ ڈیٹ کر دیں گے نہیں پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں اتنی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی اپنا لائیو پیج شروع کیا ہے کہ جناب اس میں لائیو ہی ساتھ وہ کوری چل رہی ہے جو جو چیزیں آتی جا رہی ہیں وہ اس میں لگاتے جا رہے ہیں لیکن ان تمام تر چیزوں کے بیچ میں ہو رہا کیا ہے کہ ملکی معیشت کس طرف جا رہی ہے اس حوالے سے عالمی میڈیا یہ بتا رہا ہے گلومبرگ کی ریپورٹ کے مطابق کہ ہماری جو انفلیشن ہماری جو مہنگائی کی سطح ہے وہ سری لنکا سے بھی آگے نکل گئی ہے یہ لوگ کہتے تھے نا کہ جی سری لنکا ہم نے پاکستان کو نہیں بننے دینا ہم نے پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچا لیا اس لئے ہم اقتدار میں آئے اب بلومبرگ ریپورٹ کر رہا ہے یہ کسی پاکستانی میڈیا کی ریپورٹ نہیں ہے نہیں کسی پاکستانی صحافی کی ریپورٹ ہے بلومبرگ یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان's inflation outpaces سری لنکا as Asia's fastest ایشیا میں سب سے زیادہ ہماری انفلیشن ہے اور سری لنکا کو بھی ہم نے آؤٹ پیس کر دی ہے اور حالت ہماری انفلیشن کی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی شرعہ ہے اپریل میں مہنگائی کی شرعہ 58 سال میں سب سے زیادہ رہی یہ حکومت کا اپنا ادارہ شماریات بتا رہا ہے یہ بھی کسی پرائیوٹ میڈیا کی خبرنی حکومت کا اپنا ادارہ شماریات بتا رہا ہے کہ 58 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے اس وقت مہنگائی یہ معیشت کی حالت ہے اور دوسری طرف حکومت کی جو ترجیہات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہیں اس ساری صورتحال کے بیچ میں آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم صاحب سے اس کو میڈیا اب رپورٹ کر رہا ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہوئیں اور باقی جو اوورال جو صورتحال ہے وہ یقیناً اس کے اوپر بھی اتبادہ خیال ہوا ہوگا اور اس ملاقات کی امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ حالی عرصے میں آرمی چیف نے چین کا بھی ایک بڑا امپورٹن دورہ کیا اور چین میں بھی ان کی بڑی امپورٹن ملاقاتیں ہوئیں پاکستان آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایک دورائے پہ کھڑا ہوا ہے بہت سارے دیگر ممالک کی طرح نئے بلوکس امرج ہو رہے ہیں میں نے آپ کو پچھلے ویلوک کے اندر بتایا تھا کہ کس طرح ایران کے شہریوں کو سعودی عرب کی نیوی نے ریسکیو کیا ہے سودان سے اور کتنے قریب آ رہے ہیں ایران اور سعودی عرب اس میں چین کا بڑا کردار ہے دوسری طرف امریکہ اور جو ویسٹ ہے اس کے اپنے تحفظات ہیں وہ پاکستان کو اپنی طرف لے کے جانا چاہتا ہے جو ویسٹن امبیسیڈرز ہیں انہوں نے خان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے دیگر ممالک بھی رابطے کر رہے ہیں حکومت سے بھی ان کے رابطے چل رہے ہیں تو اب چین میں جو آرمی چیف کا دورہ تھا وہ بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا وہاں پہ بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں وہ بھی باتیں شیئر کرنی ہیں اب پاکستان نے بھی بہت سارے فیصلے کرنے ہیں واشنگٹن پوسٹ میں بھی کچھ ڈاکومنٹس چھپے جن میں بتایا گیا کہ پاکستان کے امریکہ کے حوالے سے کیا خیالات ہیں یوکرین کے معاملے پہ یا اس معاملے پہ یا اس معاملے پہ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تناظر میں بھی یہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہیں جس قسم کی لینگویج پارلیمنٹ کے اندر جج صاحبان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے جج صاحبان کے خلاف یہ کر دے وہ کروائی کر دے یہ کروائی کر دے اس طرح کی خبریں فیڈ بھی کی جاتی ہیں اس طرح کی خبریں دی بھی جاتی ہیں کہ جناب دیکھیں عید والے دن یہ ہو گیا فلانی دن یہ ہو گیا تاکہ چھوٹی والے دن عدالت کھل جیا یہ شام کو عدالت کھل جیا اور پھر کہیں دیکھیں جی عدالتوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا عدالت اپنے پیس کے مطابق چلتی رہ گی لیکن عدالت کو بھی ایک فیصلہ دینا پڑے گا اور اس حوالے سے آج فواد چودری صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی اور اپنی پریس کانفرنس کے اندر فواد چودری صاحب نے کہا کہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ دے اور اس فیصلے کو نافذ کرنا پھر پاکستان کی عوام کا کام ہے اس لیے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی محافظ جو ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اگر آئین اور قانون کے مطابق عدالت کوئی فیصلہ دے گی تو عوام اس کی نگرانی کریں گے عوام اس کی حفاظت کریں گے جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت یہ فیصلہ دیتی ہے یا نہیں دیتی آخر میں ایک چھوٹی سی چیز راجہ ریاض صاحب نے فرمایا ہے کہ اپنی لیڈرشپ سے اختلاف کرنا جمہوریت کا حسن ہے جی راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں لیکن بدقسمتی سے اسے لوٹے کا نام دے دیا گیا تو یہ انہوں نے جمہوریت کی ایک پتایا کہ بنیادی طور پر جو کچھ میں نے کیا جو نور عالم صاحب نے کیا ہم لوگوں نے وفاق کے اندر جو کیا جو پنجاب کے اندر جو لوگ الہیدہ ہوئے تھے وہ انہوں نے جمہوریت کا حسن تھا وہ لوٹے نہیں تھے یہ جمہوریت کا حسن ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری ہماری جو جمہوری جماعتیں ہیں ان کی جمہوریت کی تعریف ہی اپنی ہوتی ہے وہ اکثر لوگوں کو کہیں گے آپ کو کیا پتا آپ نے سیمٹیز دیکھا ہے آپ کو پتا نہیں ہے وہ آپ سے جب بات کر رہے ہوں گے وہ یہ تاثر دیں گے جی آپ کا نالج بڑا کم ہے آپ کا تجربہ بڑا کم ہے لیکن وہی موجز شخصیات جو جمہوری جماعتوں کی ہم سے بھی دس دس سال چھوٹے جو نوجوان ہیں ان کے پیچھے آت باندھ کے ایسے کھڑی ہو جاتی ہیں وہاں پہ ان کی جمہوریت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی وہاں پہ وہ عجیب عجیب توجہیات دیتے ہیں اگر انہی خاندانوں میں سے اگر چھے مہینے کا بچہ بھی آ جائے گا آگے لیڈر تو وہ کہیں گے جناب یہ تو بالکل این جمہوریت کے مطابق اور اگر آپ کہیں گے کہ دیکھیں بچہ تو ٹائیں ٹائیں کر کے رو رہا ہے یہ آئیں آئیں کر رہا ہے تو وہ آگے سے آپ کو کہیں گے نہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ آئیں آئیں نہیں کر رہا ہے یہ آئین آئین کر رہا ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں ہے تو یہ حالت ہے یہاں پہ پاکستان میں جمہوریت کی اور اسی جمہوریت کا حسن جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب ہے امید ہے کہ یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ تینکیو سو ملتا ہے